آج کا مارا ٹوپیک ہے جی ریس پیتھالوجی ریس پیتھالوجی کی امپورٹن ٹوپیک ہے اس لیے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی مسکل سکلٹرنٹ آسون کا پیشنٹ آئے گا تو اس کے بیچے کوئی پیتھالوجی ضرور ہوگی کوئی وجہ ہوگی جس کے وجہ سے وہ پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے کوئی ایسی پین کوئی ایسے سمٹمز ہوں گے جس کے وجہ سے وہ مجبوراً آپ کے پاس آئے گا یا کوئی ڈاکٹر ریفک کرے گا کہ اس کے بیچے کوئی ریزن ل آزمی ہوگی اس کے اندر سے جو آج ہم بات ڈسکس کریں گے وہ کریں گے ڈسٹ پیتھالوجی ریس پیتھالوجی کے اندر کیا ہوتا ہے کون کون سی ڈیزیزز کون کون سی پیتھالوجی ٹیومرز جو بھی سوفٹ ڈسٹیوز کے لیٹڈ پرابلمز اس میں جو مہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ سارے ہم ڈسکس کریں ریٹیل وائس چلے جی چلتے ہیں اپنے ٹپیک کی طرف اس پیتھالوجی کی طرف تو اس کے اندر جو ہوتے ہیں ریس پیتھ جس کو دیکھیں گے اور سوفٹ ڈسٹیوز کی ریلیٹڈ ساری بات کریں گے تو اس میں موسٹ کومن کازیز ہوتے ہیں نا لوکلائز سویلنگ ہوتی ہے یعنی کہ لوکلائز سویلنگ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کچھ پوائنٹس تو نیشے لکھے رہے ہیں کہ انگرینین سیسٹ گینٹ سیل ٹیومرز ہمینجیو ماس گلومیس ٹیومرز اور ناو ٹیومرز یہ ساری چیزیں انوالف کرتی ہیں اور ان ساری چیزوں کو سٹیب بیسٹیب آپ میں ڈس سیسٹ کی اچھا یہ انگرینین سیسٹ اس کو سین نوویل سیسٹ بھی کہتے ہیں اب ہاتھ یاد رکھنی ہے اور آپ اس کو ساتھ این فاظر میں سامنا چاہیت ہے پیوریڈ فیلڈ سیسٹ ہوتی ہے اس کے اپیرنس جیسے آپ نے آپس کا نیش کے لئے پڑھا ہوا اس کے اپیرنس ہوتی ہے سیسٹ اپیرنس اور ہائپرگویک نظر آئے گی آپ کو لیکن اس کے تین مارجنس آپ کو نظر آئیں گے ہائپرگویک ہائپرگویک نظر آئے گی ہائپرگویک نظر آئے گ اپیرنس نظر آئے گی اس کی بڑا لیمٹیڈ موشن ہوتا ہے اس کا پینلیس بھی ہو سکتی ہے اور پینٹری بھی ہو سکتی ہے یہ بڑھن پڑھتا اس کے سائز پر یہ ایک پیچر اٹھ کی گئی ہے اس کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو تو یہ ہیں چیسٹ اس کے موسٹ کومن جو پوزیشن آپ دیکھیں اس پوائنٹ پر کون کون سی بونز آ رہی ہیں جہاں پر یہ نظر آ رہی ہیں اچھا کہ انگریڈین سیسٹ موسٹ کومن کازیس اس کے جو ہوتی ہے فائبلس لائن سیسٹ ہوتی ہے کونٹیننگ میو کین اور اس کے ساتھ جو اگر دیکھا جائے تو لوکلائز دیکھا جائے یعنی کہ اگر اس کی پوزیشن کو دیکھنا چاہیں ہم تو موسٹ کومن لی یہ پائی جاتی ہے دورسم آف ترکس پر ایڈا لیول آف سکیفو لیونیڈ لیگامیٹ سکیفو لیونیڈ سکیفائر اور لیونیڈ کے دمیان جو لیگامیٹ بنتا ہے اس کے قریب اس کے پاس یہ دیکھی جاتی ہے موسٹ کومن لی اچھے تو کیننگی لیونیڈ سیسٹ کے بارے میں جو اگر پیزنٹیشن دیکھیں تو ان کی پیزنٹیشن یعنی کہ اس کی پیزنٹیشن کو دیکھا ہے تو فرم ماس ہوتا ہے یہ آفان اسیمٹومیٹک ہوتی ہے یعنی کسیفو بھی سان سیمٹمز نہیں آتے اس کا سائز انکریز کرنے کے ہونے کے بعد ہی زیادہ ایفیشنڈ ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں تو لارج ماسیس آر آفان پین فری وائل سمال لائنز ٹینڈنز اور کازی سیمٹمیٹ ہیں یہ جب اس کا سائز انکریز کر جاتا ہے تو اب اس کو پروپلی ایڈانٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو پھر ڈائیگنوسس کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ بھی ایک انگلونین سیسٹ ہے ہمیں جیو ماہ کیا چیز ہے یہ لائپوما ہے لائپوما بھی ہو سکتا ہے اچھا جی سانوگرافک لیک انگلونین ہیوار ٹیپیکل سیسٹ اپیرنس برائن ویلڈ فائنڈ ہوتی ہے کہ ایکوز فریز ہوتی ہے ایکوز فریز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ اینے کوئی نظر آئے گی اور اس میں سے جو ایکوز کریں گے لٹا سون کے دوران وہ پیلٹ کر کے پاس سرو کر جائیں گے یعنی کہ ہمیں اگر جتنے ریفلیکشن اچھا آئے تو اتنے ہی ہمیں ایمیج ہائپر کیا ایکوزینک نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ایکوز فریز پسٹیل اکاوسٹک انہانسمنٹ مطلب جو اس کے پیچھے جو چیزیں پڑی ہوئے اگر بان پڑی ہوئی ہے تو وہ پسٹیل جو پیچھلی سائل پی جو چیزیں نظر آئیں گے وہ ہمیں انہانس نظر آئیں گے ایس کمپیرڈ بسکل شیٹ ہوتی ہے ریٹ بنائن کینسیریز شیٹ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ جو سائنوویل شیٹ کے پر یقین شیٹ ہوتی ہے اس کے اندر انفکشن ہو جاتا ہے تو اس کے اندر انفکشن ہے جس کیا ہوتا ہے تو اس نظر کی ماہ опыт مبل راونا تن perfektion ہو جاتا ہے نوھنے ہوئے ہم اس شیٹ کو کہتے ہیں سینوویم بیسیلی سپورٹ کرتے ہیں اس کو سموٹلی موف کرنے کے لیے یہ جیسے کس کی پچر اٹیس کی ہے یہاں پہ جہاں پہ ایرو نظر آ رہا ہے یہاں پہ سویلن ہوئی ہوئی ہے تو اگر یہ شیٹ کرنے کے لیسے کس کہ اب نورمالٹی آجا ہے تو اس کو پھر ہم مائکروسکوپی کری پہ لوجیکل ہی یہ ٹس کے ذریعے بھی دینٹفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی بیننگ کہاں سے ہوئی تھی اس کے بعد بات کرتا ہے ہمنجیومہ ایک برد ڈیفیکٹ کیا جاتا ہے اس کو جب بھی میں پوچھوں کہ ہمنجیومیس کیا ہے جیسے کہ آپ کہیں گے کہ برد ڈیفیکٹ ہے زیادہ تر دورنگ اسٹیشن یہ سیکنڈ ویک کے اندر سیکنڈ ویک کے اندر پیوٹ کے اندر یہ دیکھا ہے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے یہ فور ایک زمپل سیکنڈنگ اسٹیشن کے بعد دورنگ اسٹیشن اس کے وجہ سے پرابلم آتی ہے اور آفٹر پرگرنسی سیکنڈ ویک کے اندر آپ کو دینٹفائی ہو جاتا ہے کہ یہ ہمنجیومہ اس میں کہتا ہے بسیکلی اس کے تھیوری جو دی گیاتی ہیں اس میں یہ کہ ایک زمپل سیکنڈ پروٹین ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے نروز ہیں اس میں سرکلیشن سپیسپک ایریا میں نروز اس کے سرکلیشن بہت زیادہ اور نگیوشی بلٹ کلیکشن اور نگیوشی ہمنجیومہ ڈوائلپ ہو گیا ہے یہ سالی چیزیں اس کے اندر کے لیکن ابھی کم فرم آئیڈیا ہوئی نہیں ہے ہمنجیو کہیں اوکر اینی ویر انڈا باڈی بس موس کومن اپیر انہا فیس کیمپلہ چیسٹ انڈ پر ہے یہ کیسے پچھر اٹائش کیے تاکہ آپ کو اتھرہ سا آئیڈیا ہو جائے ایسا نظر آتا ہے جی آپ چلتے ہیں جی آگے نیکس پوائنٹس کی طرف اس کے بعد دیکھیں جی یہاں پہ گلومیس ٹیومرز کی بات کی جات گئی گیا گلومیس ٹیومرز ہے سالیڈ گلومیس ٹیومرز ہے ریئر نیو پڑا ریزنگ فرم دا گلومیس باڈی میں نے فاؤنڈ انڈر نیل اون دا فنگر ٹیپ آف تا گلومیس ٹیومرز بیسیکلی ہوتا ہے یہ یہ ہے کہ آپ کے نیل کے انڈر اب نارمبر گروہ سٹارٹے جاتی ہے جس کے میں سے وہ ٹیومر سٹیکچر میں انڈر تا ہے اب نارمبر گروہ سٹ کے اندر کیا ہوگا وہ کیسے اپی نیسنس رائے گی یہ دیکھیں جی یہاں بھی آپ کو یہ ایک پکچر اٹیچ کی گئی ہے تاکہ آپ کا آڈیا ہو کہ یہ کیسا نظر آئے گا آپ کو اچھا جی اس کے بعد چلتے ہیں آکر کسی پکچرز دیکھنے کے لئے سے آپ کو ذرا آڈیا ہو جائے گا نارس ٹیومرز کی طرف نارس ٹیومرز کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے ہوتی ہے اس کی تو اشوار نوما کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا اوڈیجنیٹ کرتا ہے بیسک کہ یہ ہوتے ہیں اس کے نارس کے اندر جس کی وجہ سے جہاں سے یہ بیسکری اوڈیجنیٹ کرتا ہے اسنٹرکلی روکیٹ کرتا ہے یہ پیریفر نارس سے آتا ہے یہ لوگ لیمز کے اندر نارس آتی ہیں اس کے نظر آتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے اس کے اندر پرابلم تو اشوار نوما جو ہوتا ہے پینلیس ہوتا ہے ایکوال بہت سیکسس ایک ایک میل یا فیمل کے اندر کوئی ڈیفائیڈ نہیں ہے کہ یہ اس کے اندر سے زیادہ آگا اور اس کے اندر کام ہوگا یہ بہت سیکسس میں سے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا تھا اس کی بیٹوین ٹھوٹی ٹو سکسٹی ہیئرز ایج کے اندر زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں اس کا کومن سنس اس کے اندر دیکھے جائے تو اگر کومن پوائنٹس کا پیک اپ کر لیں تو ایج انکلیس کرے گی تو نروز جیسے سے بھی کتی رہیں گے یہ بھی اس کا ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے بھی دیکھا جاتا ہے موس کومنی فاؤنڈ کی جاتی ہے فلیکسر سرفیس فارم اور ہینڈ موس کومنی کہاں پہ اگر فائنڈ میں پوچھوں آپ کو تو نروڈیومرز کے بارے میں تو یہ فلیکسر سرفیس جو ہوتی ہے فارم کی اور ہینڈ کی وہاں پہ اس کو دیکھا جاتا ہے اچھا نیورو فائنڈ روما اسی کی ٹائپ ہے یا نیورو فائنڈ روما اسی کی ٹائپ ہے یا نیورو فائنڈ روما اس کے اندر جو ایج دیکھی گئی ہے وہ ٹونٹی جو ٹھٹی دیکھی گئی ہے یا یہ ینگ ایج کے اندر دیکھا گیا ہے نیورو فائنڈ روما اور نیورو فائنڈ روما رائز کرتا ہے within the nerves فیسی قلائے کے اندر اور اس سپریٹ کرتا ہے from the normal nerve tissues appearance centrally within the nerve یعنی کہ آپ کو اگر اسی appearance دیکھنے ہو تو centrally بالکل نظر آئے گی in nerve کے the nerve tumors are typically well defined and hyperquick on ultrason examination well defined پڑھا ہی clear نظر آئے گا اور hyperquick نظر آئے گا آپ کو ultrason کے پر tainosynomatis کی طرف چلے تو tainosynomatis is a common indication of musculoskeletal ultrason causes by inflammation of the synovial lining of the tendon sheet most an almond adobatic اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ basically یہ جو دیکھا جاتا ہے جو synovial joint اس کے اندر پرابلم آگیا تو یہ میرے خیال میں آپ کو میں نے بتایا بات تھا کہ austrofires آپ کو بتایا تھا کہ یہ کسی foreign body کے ویسے بھی ہو سکتا ہے تو کسی بھی کسی مجھے probably spontaneously یعنی کہ کسی بھی کسی مجھے relate کر سکتا ہے یہ لیکن اس کے لئے basic origin ہے وہ ہے synovial lining جو basic tainon sheet ہوتی جو cover کرتی ہے تو اس کے اندر پرابلم آگتی ہے اس کے ویسے اس کے اندر پرابلم ہو گئی کہ infection ہو گیا کے پاس آگے گیا یا اس طرح کی کوئی foreign body کے ویسے انفیکشن ہو گیا تو tainosidomatis underlining کرتی ہے کسی اس کے اندر پرابلم ہوتی ہے infection ہوتی ہے trauma ہوتی ہے بارڈ ہو سکتا ہے اچھا tainosidomatis کی طرف جائے رہے ہیں تو ہمارے فردہ صورت برافی کے لئے تیننشیٹ جو ٹیپکلی پیئر کرتی ہے وہ پر نظر آتی ہے میں fluid structure نظر آتا ہے تو اگر fluid structure ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا وہ کیسے نظر آئے گا ہائپ پر کوئی کہنے کوئی نظر آئے گا لیکن fluid میں بھی eco free ایسا میں internal diabetes جو ماں پیچھے بتا سکا ہوں یعنی کے ہائپ پر کوئی کہنے کوئی نظر آئے گا آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے ہائپروسکلیرٹی ڈاپرر کازیس انفیمیشن processes کہ اگر اگر آپ کو اگر کلر ڈاپرر اپلائی کریں تو یہ آپ کو spot نظر آ رہے ہیں ہائپ پر کوئی ڈائیٹ چیک پر جو ایمیج ہوسکے یعنی کے اس کے لئے آپ کو blood circulation بھی نظر آ سکتی ہے تو اگر یہ flow نظر آئے گا آپ کو تو basically یہ blood circulation کی symptoms ہیں science ہیں sorry تو اس کے لئے science کے انتر آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی blood leaking بھی ہو رہی ہے تو curarian disease کے انتر decurarian disease کے انتر کیا ہوتا ہے جی most common type of idiopathic tannoservitis کی idiopathic related to generating any disease condition which arises spontaneously or which causes unknown reason کوئی اس کے confirmed reason نہیں پڑا چلتا تو یہ لیکن یہ کہ اس کا انتر درہ آیا جاتا ہے کہ کوئی اس کا basic reason find کرنے کے کوشش کر رہے نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ کی نہیں ہی ابھی تک کی پیچھے reason کیا تھی اس کی تو یہ idiopathic کے انتر آ جائے گا تو idiopathic اس کے بعد most common قاضی ہوگا tannoservitis کا اور اس کے میں involve کرتا ہے first extensor compartment which contain adductor gene کی آپ کو مثلز بتایتے ہیں میں نے انکر اس کے اندر آ جاتا جی ڈاکٹر policies longest اور extensor policies bravest tendon sheet کے دو چیزیں اس کے اندر import کرتی ہے اور یہ جب بھی دیکھا جاتا ہے یہ اچانک یعنی کہ for example اس کی long term history نہیں ہوتی تو جب بھی یہ دکھا جائے گا تو اس کے اندر دکھا جائے گا کہ یہ اچانک identify کریں گے کہ آپ اس کو patient کہے گا کہ کچھ دین پہلے یا کچھ ہی دیر پہلے بہت ایک long term اس کے situation نہیں ہے کہ اس کو زیادہ وقت لگا ہو تو first extensor compartment is located near the radial steloid process therefore patient complain of pain along the radial side of the wrist especially with the movement of them تو یہ اس کے مسجز کے مطابق بتا رہے ہیں کہ کس مسجز کی طرف اگر radiate کرے گی تو patient آپ کو اگر komplain کرے گا تو آپ نے پھر اسی پوائنٹ کے مطابق اس کا ultrason کرنا ہے تو اس کے نیسے سوالنگ رنیس ہو جاتی ہے ایک سے دو سینٹرمیٹ approximately to radial steloid تو اس کے ساتھ سلتا ہے انہوں نے ultrasonid examination کا ہے تو directly to the area of patient complain جب بھی ہم ultrason examine کریں گے تو ہم دیکھیں گے تو directly operation جہاں پہ complain کر رہا ہے اس کو دیکھیں ساتھ ساتھ protocols اس کو بھی follow کریں گے لیکن ہم وہ چیزیں ضرور دیکھیں گے application mark کر رہا ہے identify کر رہا ہے pinpoint کر رہا ہے the tendency will demonstrate fluid which surround a normal bearing tendon at the level of first extensor compartment the sheet can also be thickened and have a quick in a texture eco-tecture آپ کو نظر آئے گا basically how to eco-tecture نظر آئے گا اس sheet کہاں کو کیونکہ اس کی density زیادہ ہوگی اس کے ایسے کیا ہوگا eco's reflex زیادہ ہوگی اور آپ کو eco-genic appearance نظر آئے گی اور اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں trauma to tendon and ligament of hand اچھے یہ youth کے انترемонی جی ایسے کیا ہوتی ہیں انتر اگر ایسے کیا ہوتا ہے викقول کو فورس ٹھنچن جس کے وحیثی کیا ہوتا ہے کہ limit ہوتی ہر ایک چیز کو use کرنے کے ہر ایک مسکلز کو ہر ایک ligament tendon کو لیکن اگر آپ اس کو زیادہ اور سکے limit سے زیادہ cross کرنے کی یا اس کو limit سے زیادہ use کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ تو جو ویلیفٹر ہیں زیادہ اتلیٹس ہوں وہ کوشش کرتے ہیں اپنے مصرز کو گروہ کرنے کے لیے اگر آپ اس ریمت سے زیادہ یوز کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا وہ فلیکسر ڈیجیٹوریم پروف انڈس تینڈن یعنی کہ وہ ڈیمیج ہو جائے گا اس کی ویسے پرولم سٹارٹ ہو جائے گی تو اس میں فلائن آیا لین آف اٹینڈن دہ پلیئر اس نو لانگر ایبول جو بھی اتلیٹس ہوں گا اس کو مووو نہیں کر سکے گا اس پلیئر جو بھی اتلیٹس ہوں گا اس موز امپورٹن ڈیٹیفائر ہے تو فری اینڈ او تینڈن ان آرڈر تو میک دہ ڈیگنوزیس آئی ویلیان اچھا ہائی ریگلیسی مسکلس کلٹر آٹسون is a very capable of making diagnosis of وانس ڈیگنوزیس سرجیل ریپیئر انیسیسی to restore فلیمومنٹ اس کے ایسے اس پوائنٹ کو پر اس ریسورٹر کے لیے اس پیتھالوجی کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ یہ after surgery ہی ٹھیک ہوگا زیادہ چیزیں ہم پوشش کرتے ہیں کہ physical therapy کی طرف لے کے جائے medicine سے کوشش کریں اس کو لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم medicines یا physical therapy سے recover نہیں کر سکتے تو اس کے لیے surgery کم پچھلی ہوتے ہیں the free end of the retro created tendon is identified by the scanning transversely from the distant end of the digital towards the proximal end and until a mask is identified representing free proximal end of the tendon اس کے لیے کہا رہے گا جی کہ اگر آپ feel end of the rate تو آپ کو اس کی scanning technique اندر transversely اگر دکھا جائے تو transversely کہاں سے digital digital digit کا اس کا two word کی طرف کس طرف proximal end کی طرف digital تو proximal end کی طرف ہوگا جائے ہیں تو اس کی طرف اس کے اندر آپ identify کریں گے mask آپ کو ماس نظر آئے گا بلکہ اس ٹینڈن کے پاس second most common injury of the hand is اللہ یا لگا مینٹ جو تکی ہی ہے اللہ لگا مینٹ کی اللہ سائٹ پہ تو اس میں سے آپ جو سکیٹنگ کرتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی کام جو ہینڈ کو یوز کرتے ہوئی سے سکیٹ بورٹ کے اندر یہ آیا ہے کہ آپ نے دیکھا آپ ایک سکیٹ بورٹ کے لئے ہینڈ کو یوز کرتے ہیں تو اس کے پیشنٹس دیکھیں یہ کارڈنگ ریسرچ ہے کہ سب ریسرچ کی گئی کہ ان کی پیشنٹس کے زیادہ پرابلم آ رہی تھے تو دی آروری ابڈکٹیڈ تھم بکم ہائپر ابڈکٹیڈ الگرن آف دیسپلیسمنٹ آوٹسیڈ دا اڈکٹر پانسیل نیورنسیس is referred to as a stendolivion تو stendolivion بیسیکلی کیا ہوتا ہے اگر آپ کو سادیل پاس میں سمجھا ہوں تو اس کا بیسیکل یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسی ٹائپ ہوتی ٹرومیٹک انجری کی جس کے اندر تھم بھی انبولف کرتا ہے اور زیادہ تر جس کی جو اڈکٹر پالیسیس مسئل ہیں اس کے اندر انبولف کرتا ہے اور ربچر ہو جاتا ہے جس کی انلر کولیکٹر لگامنٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے انلر کولیکٹر لگامنٹ جو کی سائٹ پہ تھا تھم گی سائٹ پہ وہ ٹائم مجھا جاتا ہے تو فلیکچر آف اس کے فائد تو اس میں یہ کہتا ہے بلو دا ریسٹ ایسیمپل فائلنگ ہون دا آسٹریچ ایگ ہینڈ اور اس کے فائد ٹیک موس آف تی فورس اگر فور ایسیمپل کہ آسٹریچ ہینڈ یعنی کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ اس طرح چوڑ لگے کہ اس کے فائد کی سائٹ پہ فور زیادہ لگے اس کے فائد بان کی طرح سارا فورس لگے تو فریکچر ہو جاتا ہے اس کے فائد تو یہ بیسیک جسٹ فریکچر کی بات کی ہے اس کے اندر اس کے فائد یونیک بلڈ سپلائی وچڑنس ڈیسٹل ٹو پروکزیمال کہ اس کے فائد کی جو سپلائی وہ سب سے یونیک ہے وہ پروکزیمو کل ڈیسٹنس کی بجائے کہ ڈیسٹل ٹو پروکزیمال کی سائٹ پہ ٹیول کرتی ہے موو کرتی ہے اس کے اندر کیا ہوگا اگر اس کے فائد یا فریکچر ہوگا تو اس کے ایسے کیا ہوگا بلکتی بلڈ سرپریشن میں بھی پروبلم آئے گی تو مین کلینکل سائنگ جو ہوتا ہے اس کے فائد فریکچر کا وہ ٹینینہ سے ہوتی ہویا اور اینترومکل سنف باکس یہ اینترومکل سنف باکس ہمارے آپ نے پڑھنا ہے مجھے بتانے یہ کیا ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس کے اندر فریئر ہوتا ہے تو اس میں جو انٹیریر ڈسلوکیشن ہوتی ہے لیونیٹ کی کین اوکر پر فائلنگ اندر درسی فلیکسر ریسٹ یعنی کہ اگر کس پوزیشن کے اندر آپ کو پیشنٹ کو چھوٹ لگ رہی ہے یا اس کے کس پیشنٹ پر ایک کسی مزم کا ایکسیڈنٹل کیسیز آ رہی ہیں تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ لیونیٹ جو فورس انٹیریل ہی لگیا گیا گیا کمپریس کرے کارپر ٹینل کو تو کازیز کرتی ہے تو کارپرنٹل سنڈروم کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا بیسیک کازیز ویسے اس میں سے یہ بھی کازیز ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ایکسیڈنٹل کیسیز کے اسے آپ کے جو کنٹرنلز کے جو بونز ہیں وہ ڈیمیج ہو گئی ہیں اور اس نے اسے کیا کیا کمپریس کر دیا تو لیونیٹ کین آج سو انٹرگوال ویسکلر نیکروسیس تو ایمیڈیٹلی کلینی کا ڈینلسل فیکشنیز نیوڈیٹ نیجی آج کے مارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا اور اس کو اچھی طرح پڑھئے گا اللہ حافظ موسیقی